سارم برنی صاحب پر آج عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور حیرت کا اظہار بھی کیا سارم برنی صاحب ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں عدالت نے ان سے پوچھا کہ جن بچیوں کے والدین زندہ ہیں آپ نے ان بچیوں کو لوارس ڈیکلیئر کر دیا آپ نے فیملی کورٹ کے اندر پیپر جمع کر آئے کہ یہ بچے لوارس ہیں ان کا کوئی والی وارس نہیں ہے حالانکہ ان کے والدین زندہ ہیں ان سے پیسے دے کے ان بچیوں کو خریدا گیا اور اس کے بعد امریکہ میں تین تین ہزار ڈالر میں کیوں بیچا گیا تو سارم برنی صاحب نے کہا مجھے اس بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وچ سلمان مرزا کیا حال ہیں جناب کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب سارم برنی کے معاملے میں آج ایک بڑی پیش شفت نکل کر سامنے آئی دو روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے کے بعد آج سارم برنی کو ایف آئی اے حکام نے عدالت کے اندر پیش کیا اور عدالت کی جانب سے سارم برنی سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا جن بچیوں کو آپ نے لا وارس ڈیکلیئر کیا گیا اب ایک اور بچی کا نام نکل کر سامنے آئے چار بچیاں ایف آئی اے حکام والوں نے پہلی بتا دی اور کہا گیا کہ ان کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین بیان ریکارڈ کرانے کے لئے تیار ہیں اور ان بچیوں کے بارے میں فیملی کوٹ کے اندر سارم برنی صاحب نے یہ بات بولی تھی کہ یہ لا وارس ہیں حالانکہ ان بچیوں کی خرید و فروخت کی گئی ان کو تین تین ہزار ڈالر میں امریکہ میں بیچا گیا پھر جب عدالت کی طرف سے سارم برنی صاحب سے سوال کیا گیا کہ جن بچیوں کو آپ نے لا وارس ڈیکلیئر کیا مقاعدہ فیملی کوٹ نے بتایا کہ یہ لا وارس بچیاں ہیں ان کے جب والدین زندہ ہیں تو آپ نے جھوٹ کیوں بولا تو سارم برنی نے پھر عدالت کے اندر کیا جواب دیا جس کے بعد ان کی سخت قسم کی سرزنش کی گئی آج سرہ پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے ساسات ایک اور بچی کی بارش گاہ سنائے دے رہی ہے یہ بچیوں کی خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا تھا بچی کی والدہ کا نام ہے افشین انہوں نے مدیہہ کو بچی فروخت کی ہے بقاعدہ مدیہہ نہ پھر بشرا کو فروخت کی وہی بچی اور اس بچی کو جب اس ٹرسٹ کے اندر لائے گیا اور فیملی کوٹ نے اس کے پیپر جمع کرائے گیا تو پتا چلا کہ اس کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ یہ بچی لا وارس ہے اکثر لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر رابطہ کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے آپ یہ بتائیے سارم بڑھنی پر ایکزیکلی کیس ہے کیوں اور اتنے لوگوں نے اس ٹرسٹ کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کی ہیں اپنا پرسنل ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کیا ہے میں گر یہاں پر بتانے لگ جاؤں نا تو یقین جانیے یہ ویڈیو تقریباً آدھے گھنٹے تک کی بن جائے گی لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سارم بڑھنی صاحب پر بیسیکلی ٹرسٹ بنا کیس بنا کیا ہے ان کے ٹرسٹ پر ایشو ہوا کیا ہے پھر آج عدالت کے اندر کیا ہوا پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا سب سے پہلے ہی سمجھیں کہ سارم بڑھنی صاحب پر کیس کیا ہے سارم بڑھنی صاحب پر کیس یہ ہے کہ جن بچیوں کے بارے میں انہوں نے فیملی کوٹ کے اندر یہ بیان حلفی جمع کر آیا یا ایک طریقے سے پیپٹ جمع کر آیا اور یہ بتایا گیا کہ بچیاں لا وارس ہیں ان کا کوئی والی وارس نہیں ہے جب والدین زندہ ہوں تو آپ بچوں کی کسٹڈی نہیں لے سکتے ہیں آپ بچوں کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کی کفالت نہیں کر سکتے آپ بہت بری طریقے سے پھنس جائیں گے لیکن اگر آپ انہی بچوں کو لا وارس قرار دے دیں ان کے والدین کو چھپا دیں اور ان سے اس کے بدلے کچھ پیسے لینے یا کچھ پیسے ان کو دے دیں اور ان بچیوں کو باہر فروت کر دیں تو یہ انسانی سمگلنگ کا معاملہ ہوتا ہے ہوا یہ کہ پہلے حیاء ناصر ہوئی پھر جنت فاطمہ پھر منتہہ اور آج ایک اور بچی کی بازگر سنائے دی اور ایف آئی حکام نے کہا کہ ان کے والدین زندہ ہیں اور بیان ریکارڈ کرنے کے لئے تیار ہیں اور ان سب نے یا تو بچیوں کو بیچا یا ان سے باقاعدہ طور پر بچیاں خریدی گئیں اور اس کے بعد ان کو امریکہ میں فروت کر دیا گیا سارم برنی صاحب کا یہاں پر معاملہ کیا ہے سارم برنی ٹرسٹ نے وہی بچیوں کے بارے میں جو پیپرز عدالت کے اندر جمع کر آئے اس میں یہ کہا گیا کہ بچیاں لا وارث ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ہم نے ان کی کسٹریڈی اپنے پاس لینی ہے اس کے بعد انہوں نے گود دینے کے بہانے ان بقاعدہ بچیوں کو فروت کیا گیا یہ سب سے بڑا کیس ہے اب عدالت کے اندر جج صاحب نے سارم برنی صاحب سے پوچھا ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے جھوٹے بیان کیوں دیا جن بچیوں کے والدین زندہ ہیں آپ نے ان کو لا وارث کیوں قرار دیا تو سارم برنی صاحب نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا جج صاحب کو غصہ ہے جج صاحب نے بولا کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں آپ ٹرسٹ کے مالک ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچی لا وارث نہیں ہے آپ اس کو لا وارث ڈیکلئر کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا پھر اس کیس کی سمات دس جون تک ملتوی کر دی گئی اور جو مزید ریمانڈ کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا اور سارم برنی کو جیل بھیج دیا گیا اب میں آپ کو ایکزیکلی بتاتا ہوں ہوا کیا عدالت نے انسانی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار سماجی رہنما سارم برنی کی جسمانی ریمانڈ میں توسی کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کیا اور ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر اب جیل بھیج دیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے انسانی سمگلنگ اور دھوکہ دہی کے الزام میں زیر حراسہ سماجی رہنما سارم برنی کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پورا ہونے پر جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت نے پیش کیا گیا ایف آئی اے کے تفتیشی آفیسر کی جانب سے ملزم کے مزید ریمانڈ کی استعداء کی گئی اور کہا گیا کہ والدہ افشین نے بچی کو مدیہہ نامی خاتون کو فروخت کیا مدیہہ نے بچی کو دوسری خاتون بشرا کو فروخت کیا اور فیملی کورڈ میں سارم برنی ٹرسٹ نے بچی کو لوارس قرار دیا بیسیکلی کیس یہ ہے تفتیشی آفیسر کا کہنا تھا کہ ملزم تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا سوال کا صحیح جواب نہیں دے رہا بیس سے زائد متاثرین ہیں جن کی نشان دہی کرنی ہے لیکن ملزم تعاون نہیں کر رہا ہے عدالت نے ایف آئی اے کے وکیل سے سوال کیا کہ بچی ہیا کو گود لینے والے نے کتنے پیسے لیا اس پر وکیل نے بتایا کہ جس نے بچی گود لی ہے اس نے تین ہزار ڈالر دی عدالت نے پوچھا پیسوں سے متعلق کچھ ثبوت آپ کے پاس ہے تو وکیل نے کہا کہ امریکی حکام سے ڈیجیٹل اور فیننسنگ ریکارڈ مانگا ہے وکیل ایف آئی نے کہا کہ کم عمر بچیوں کیا معاملہ ہے ان کیمرہ ٹرائل کیا جائے اس میں منظم گروہ ملوث ہے ملزم کا مزید ایک ہفتے کا ریمانڈ دیا جائے عدالت نے استفتار کیا کہ کیا بچیوں کے حقیقی والدین زندہ ہیں جس پر وکیل نے بتایا کہ بچیوں کے والدین زندہ ہیں اور عدالت میں بیان دینے کے لیے تیار ہیں وہ آئیں گے ریکارڈ کرانے کے لیے پھر جناب سارم بڑی صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ فیملی سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بچی ہم نے خود دی ہے ایف آئیے والے اس کیس کی دھائی ماہ سے انکوائری کر رہے ہیں جس کی بچی تھی اس خاتون کو ایف آئیے والے بلیک میل کر رہے ہیں اب ان کے وکیل نے یہ بات تو تسلیم کر لی کہ بچی والدین نے خود دی ہے تو پھر اسی بچی کے فیملی کوٹ کے اندر لوارس قسم کے پیپر کیوں بنوائے گئے یہ کیس ہے وکیل سارم بڑنی کا کہنا تھا کہ جو مناسب سوال ہوگا ملزم اس کا جواب دے گا جبکہ سارم بڑنی کا کہنا تھا کہ میرے پاس موبائل میں شواہد موجود ہیں میں نے کہا ملک سے بہار ہوں واپس آ کر جواب دوں گا عدالت نے ملزم سے سوال کیا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ بچی کے حقیقی والدین زندہ ہیں تو جھوٹ کیوں بولا جس پر سارم بڑنی کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا عدالت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ادارے کے سربنا ہیں آپ کو کیسے نہیں پتا تھا ملزم کی جانب سے زمانت کی درخواست بھی دائر کی گئی اس کے بعد اس کیس کی جو سمات ہے وہ دس جون تک ملتوی کر دی گئی یعنی پرسوں تک ملتوی کر دی گئی ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بچیوں کے والدین بھی آکے عدالت کے اندر بیان دیں اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی